موسیقی ہمارے معاشرے میں آج کل ایک بڑا عام بزنس ہے بلخصوص جس پہ نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی مطلب کسی کو پیر بنایا جائے اور اس کو کسی آستانے پر بٹھا دیا جائے یا پھر کوئی بھی مزار ہو آستانہ ہو وہاں پر لوگوں کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے جالی عامل جالی پیر جگہ جگہ پر دستیاب ہیں جو سادہ لوگوں کو لوٹتے ہیں پچھلے دنوں مارکیٹ میں اسی طرح نئے نئے پیر آئے اور بلخصوص ایک سب سے چھوٹا پیر بھی منظر عام پر آ گیا وہاں پر ویڈیو گیم کے ذریعے لوگوں کو بے وکوف بنایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بچہ ویڈیو گیم کھیلتے کھیلتے دم کرتا ہے پھونک مارتا ہے یا تھپکی دیتا ہے لوگوں کو شفا مل جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی نکے جالی پیر منظر عام پر آ رہے ہیں ٹیم کون پوچھے گا یہ سب ایکسپوز کرنے پہنچی خانے وال کے نواہی علاقے چھپکلا پروگرام کون پوچھے گا کے ساتھ میں ہوں تاریخ بزمی ویڈیو والا نکہ پیر یا نکہ بابا یا ویڈیو گیم سے علاج کرنے والا بابا دراصل کون ہے اس کی عمر کیا ہے اور اتنی چھوٹی عمر میں اس کو یہ فیض کہاں سے ملا اور اس یہ فیض ہے یا پھر کوئی دھونگ کس طریقے سے علاقے کے لوگوں کو بے وکوف بناتا ہے بے وکوف بنانے کے بعد وہ کس طرح سے رقم ہتھی آتا ہے اس کا طریقہ واردات کیا ہے اور لوگ اس پر اس حد تک کیسے بلیف کرتے ہیں یہ سب کچھ آپ کو دکھائیں گے آج کے اس پروگرام میں آپ نے یہ نکہ جالی پیر ضرور دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والا ایک نکہ پیر بھی ہے جو صرف ویڈیو گیم کھیلتا ہے موبائل پر اور لوگ دور درا سے اس سے دم کروانے پہنچ جاتے ہیں لوگوں کو بے وکوف بنایا جا رہا ہے اور یہ کہانی بھی منصوب کی جا رہی ہے کہ یہ ویڈیو گیم کھیلنے والا نکہ پیر جس کا نام فرہان ہے مختلف وقات میں اٹھتا ہے لوگوں کو دم کرتا ہے تھتکی مارتا ہے یا پھر پھونک اور ایک پھونک سے علاج ہو جاتا ہے یہ کینسر کا علاج بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شگر کے مریضوں کو کیلہ آدھا کھا کر دے دیتا ہے اور پھر لوگ یہاں سے شفا پا کر نکل جاتے ہیں یہ کہانی بھی منصوب کی جاتی ہے کہ یہاں پر چڑیا اکٹی ہو جاتی ہیں اور وہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں اور سادھا لوگ اس طرح لٹتے چلی آ رہے ہیں جو بھی دم کرواتا ہے اس کے بعد دھدیا دیتا ہے اور یہاں سے رخصت ہو جاتا ہے یہ ویڈیو والا نکہ بابا رہتا ہے تھانا چھپکلا کی حدود میں ظاہر ہے کہ جب اس کی حدود میں ایسا کام ہو رہا ہے تو تھانا چھپکلا کی پولیس کو اعتماد ملنا ضروری ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پروپر کاروائی ہو تھانا چھپکلا پہنچے ہیں اور یہاں سے ہم پولیس لیں گے پولیس ہمارے ساتھ جائے گی کیونکہ وہاں پر پہلے بھی ریپورٹرز پر اور صحابیوں پر تشدد ہو چکا ہے لیکن ہم سخت سامنے لے کے آئے ہیں نکہ پیر یہاں پر اس حد تک مشہور تھے کہ یہاں کے لوگ بھی ان سے باز تنگ آ چکے تھے جب ہم راستہ پوچھ رہے تھے نکہ پیر کے ڈیرے پر جانے کا تو لوگوں کے کیا تاثرات تھے یہ ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے کرنے کا ڈراما ہے جو کھیلا جا رہا ہے ہم تھانا چھپکلا کی پولیس کو لے کر اس نکہ پیر کی تلاش میں جا پہنچے چھپکلا کے نواہی علاقے ایک سو پنڈ آرائیاں والا میں وہاں پر پہنچے تو ہمیں پتا چلا کہ یہاں پر ایک نہیں بلکہ دو پیر ہیں اور وہ بھی نکے یعنی بچے ہیں چھے سات سال کے بچے دونوں جگہوں پر اپنا آستانہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں ہم پہلے گئے نکہ پیر چڑیوں والا یعنی محمد علی اس کے پاس پہنچے تو نکہ پیر اپنی چار پائی پر بیٹھا ہاتھ میں تصویر گھما رہا تھا لوگ دم کروانے آ رہے تھے اور یہاں سے جا رہے تھے ہم حیران تھے کہ یہ نکہ چھوٹا سا پیر کیسے دم کر سکتا ہے اور کیسے لوگوں کو شفاہ مل پاتی ہے اسے تو پاکی نا پاکی کا نہیں پتا بلاخر ہم نے ان سے دو تین طرح کے سوالات کیے بچہ چھوٹا تھا جواب نہ دے پایا اس کی مدد کے لیے اس کا باپ وہیں پر موجود تھا اور اس کا تایا بھی ہم نے دونوں سے بات کی ایسے لوگ میڈیا سے کتراتے ہیں اور نہ ہی سامنے آتے ہیں لیکن ہم نے انہیں یقین دلا کہ ہم آپ کو پرموٹ کر رہے ہیں لیکن ہم دکھانا چاہتے تھے کہ سادہ لوگوں کو کیسے لوٹا جاتا ہے یہ جو بچہ ہے یہ نکہ پیر ہے اور جو ویڈیو گیم والا پیر ہے وہ بھی بچہ ہی ہے جو اس سے کچھ قدم کے فاصلے پہ ہے وہاں پہ جب لوگ جانے لگے تو اس کے بعد ایک اور نکہ پیر مارز وجود میں آئے یہاں پہ اور ان کے والد بھی یہاں پہ موجود ہیں یہاں بھی لوگ دم کروانے آتے ہیں یہ اس کا کیا نام ہے اور یہ کیسے دم کرتا ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں اور لوگ جوک در جوک آتے ہیں کسی جگہ بھی آپ آستانہ کھول کے بیٹھ جائیں لوگوں کا حجوم لگ جاتا ہے اور یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے لیکن ان کے جو والدین ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ پیسے وغیرہ نہیں لیے جاتے اگر کوئی خوشی سے دے جائے تو شاید ٹھیک ہے ورنہ خرچہ ہی کیا جاتا ہے ان پر جبکہ ادھر جو ہے وہ پیسے بھی چلتے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے ایک بڑا ڈیرہ بھی بنا لیا ہے اسی کی کمائی سے کیا نام ہے دمہارا کی نام ہے محمد علیم محمد علی نکہ پیر اچھا کی میں دم کرنا ہے میں آپ کرتا ہوں آپ کرتے ہو کیسے کرتے ہو دم اچھا کلمہ پڑھتے ہو دوسرا کلمہ بھی آتا ہے دوسرا کلمہ سناو اچھا اس میں سے کچھ سکپ بھی کر گئے ہو بھول گئے ہو نا نہیں آتا کتنی نمازیں فرض ہیں دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں تین نہیں نہیں بتاؤ شاپ باش کتنی نمازیں تین کون کون سی تو یہ پانچ ہو گئی ہیں مغرب کی رکاتیں کتنی ہیں مغرب کی رکاتیں کتنی ہیں پڑھتے ہو پڑھتے ہو پڑھتے ہو بتا لو کون پڑھتے ہو اچھا مطلب بینہ نہیں پتا نہیں ابھی تنا نہیں پتا شفاہ ہو رہی ہے اچھا صفاہ ہو رہی ہے شفاہ ہو رہی ہے جو آ رہا ہے اس کو شفاہ ہو رہی ہے تو اس کو دوسرا کلمہ بھی نہیں آتا نمازوں کا بھی نہیں پتا کتنی ہے میں رکھتوں کا بھی نہیں پتا نام بتا دیئے نام بتا دیئے نا یہ نہیں پتا رکھتیں کتنی ہیں بچہ ہے ابھی اس پہ تو نماز کیا ہے عمر کیا اس کی چھ سال ابھی تو نماز بھی اس پہ فرض نہیں ہوئی تو یہ تو معصوم ہے ویسے بھی جی تو اس ہی اینی چھوٹی عمر چینلی پاری ذمہ داری پاہتی دے کندیاں تھے شفاہ اور یہ آرہے ہیں لوگ نہیں اس کو دیکھ کے پیر بنایا ہے وہ جو ویڈیو والا ہے نائنی سے ڈیڑھ سال ہو گیا دام کلتی ہے سال ڈیڑھ سال اس کو کتنا عرصہ ہو گیا اس کو ڈیڑھ دو سال ہو گیا اس کو مطلب یہ علاقہ نکھے پیروں کا علاقہ ہے جی کتنے اور ہے نکھے پیر ایدر بس یہی ہے پیر کیا ہوتا ہے ویسے آپ کو پتہ ہے پیر کیا ہوتا ہے پیر جی جو انسان کو سیدھے راستے پر لاتا ہے دنیا سے ہٹ کر دین کی طرف لاتا ہے دین کی طرف لاتا ہے جی اور آخرت کی راستے سیدھے کرتا ہے تو جس بندے کو ابھی دین کا پتہ ہی نہیں ہے جی وہ کیسے پیر ہو سکتا ہے مطلب یہ تو بچہ آنا چھ سال کرتا ہے جی اس نے تو کبھی نماز بھی نہیں پڑی ابھی فرض بھی نہیں ہوئی سات سال عمر بھی نہیں اس کی صبح کی پڑتا ہے بس میرے ساتھ نہیں مطلب ویسے کہہ رہا ہوں سات سال سے فرض ہے جی ویسے دس سال سے تو یہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے اس کو اسی عمر میں آپ نے پیر بنا کے بٹھا دیا اس بچے کے ورسہ کا کہنا تھا کہ اس کو خواب میں زیارت ہوئی نکہ پیر محمد علی نام رکھ دیا اور یہ آستانہ بنا لیا لیکن یہاں پر آستانہ صرف اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں پر ویڈیو گیم کھیلنے والا بچہ بڑا وائرل ہوا تھا اور اس کے کاروبار میں بڑا اضافہ ہوا تھا اس لیے انہوں نے ایک اور بچہ بٹھا دیا اور یہاں پر بھی سادہ لوگوں کو لوٹا جاتا ہے بچہ دم کرتا ہے اور اس کے بعد پیسے کوئی حدیتن دے جائے تو وہ خوشی سے رکھ لیے جاتے ہیں باپ کا کہنا تھا کہ خواب میں بزرگ کی زیارت ہوئی اور اس بچے کا بتایا اور اس کے بعد ہم نے اس بچے کو ٹوپی پہنا کر تصویر دے کر یہاں پر رکھ دیا تاکہ لوگوں کی خدمت کر سکے یہ کیسی خدمت ہے کہ لوگوں سے پیسے بھی لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو دم کیا جاتا ہے اگر نہیں بھی پیسے لیے جاتے تو بلاخر یہ لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات ہی ہے کسی نے کہا تھا کوئی خواب آیا تھا یا کیا ہوا تھا کوئی وجہ ہے اس کی وہ بزرگ ملے تھے بس تین دفعہ خواب میں خواب میں اب تحجید پڑھ کے سویا تھا جی اچھا تحجید پڑھ کے سویا تھا تو تین دفعہ ملے ہیں تین دن اچھا تین دن ملے ہیں جی کیا کہا بزرگوں نے بس اتنی یہ بات بتانے والی تو نہیں ہوتی لیکن اس طرف نہ جائے پھر بھی بتا دیں مطلب یہ کہا ہوگا کہ آپ کے یہ بیٹا وہ پیر ہے اس کے عصف شفائے گے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے آپ نے یعنی کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے بس اچھا اس کے ہاتھ میں شفا ہوگی جی تو آپ نے پھر وہ خواب کو حقیقت بنا دیا ابھی کتنے لوگ دم کروا لیتے ہیں قریب ان کو آ جاتے ہیں چالیس پچاس چالیس پچاس لوگ روزانہ کے دم کروا لیتے ہیں نئی بھد اور جمعہ رات اور اتوار والے ہیں تین دن دم کرتا ہے تو یہ اس کی مصروفیت اور بھی ہے پڑتا بھی ہے پڑتا ہے لیکن ابھی چھوٹیاں ہیں اچھا بھی چھوٹیاں ہیں تو کیا کوئی حدیعہ وغیرہ بھی دیتے ہیں جو دم کروانے آتے ہیں نہیں جی فیس بھی لیلہ بچہ خود ہی پیسے نہیں پکڑتا کسی سے کوئی پکڑاتا بھی ہے تو نہیں واپسکار دیتا ہے اچھا اتنی عمر میں بچے کو پہلا کلمہ بھی سب کو آتا ہے نمازوں کے نام بھی سب کو آتے ہیں تو پھر جتنے کے بھی چھ سات سال کے بچے ہیں سب نکہ پیر بنا دیں نہیں یہ سب تو نہیں بانتا تھا اللہ جیسے چاہے تو اس کا صرف خواب کے ذریعے آپ کو پتا چلا کہ یہ پیر ہے تو تھوڑا انذار کر لیتے ہیں کوئی اس کی کرامتیں بھی ظاہر ہو جاتی ہیں نہیں ابھی تو بس دم کرتا ہے اور شفاہ اور یہ لوگ آتے ہیں شفاہ جیسے مل جاتی ہے وہ آتا ہے اگر کوئی گریب نہیں آسکتا تو وہ فون پر دم کروالا ہے فون پر دم کرتا ہے جی فون پر دم کرتے ہو کیسے کیا دم کیا پڑھ کے کرتے ہو مسلم میرے پیٹ میں درد ہے پلت پلت ماتیب لا الہ اللہ رسول اللہ پھر پھونک مارتے ہو بس کلمہ پڑھ کے ہم نے اس بچے سے پوچھا کہ وہ دم کیسے کرتا ہے پہلا کلمہ سنا کر صرف پھونک مارتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جب سر کے درد کا دم کرتا ہے تو وہ پہلا کلمہ پڑھ کر پھونک مارتا ہے تین دفعہ کلمہ پڑھ کر تین دفعہ پھونکے مارتا ہے اور اس کے بعد آنے والا رخصت ہو جاتا ہے وہ جاتے ہوئے کوئی ہدیہ بھی دے سکتا ہے کلمہ پڑھ کے کلمہ تو سب کو آتا ہے بندہ پھونک مار دیتا ہے تو یہ کیسے مطلب ایک پیر کی نشانی تو یہ نہیں ہوتی اور کیسے ہونے چاہیے پیر تو مطلب اس کے عمال پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے پھر وہ اللہ کے کتنا قریب ہے ولی اللہ ہے کے نہیں اللہ کا دوست ہے کے نہیں پھر وہ دیکھو یہ مریم اگر ٹھیک ہو رہے ہیں تو وہ آرہے ہیں ہمارے پاس ایسے تو نہیں کوئی آرہا ہے اگر ٹھیک ہو رہے ہیں تو وہ آرہا ہے کھڑے ہو کر نا انکل کو دم کر کے دکھاؤ کیسے کرتے ہیں اگر سار میں درد ہو تو سار کو کیسے کرتے ہیں بلڑ تیز ہو تو بلڑ والے کو کیسے کرتے ہیں یہ سر کا دم کر رہا ہے جی یہ جو نکہ پی رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ پہلے کلمہ طیب سناتا ہے پہلے پہلا کلمہ طیب اور یہ اس نے پڑھ کے دم کیا ایک دفعہ پھونک ماری اس کے بعد اس نے پھر دوبارہ دم کیا اچھا یہ سر کے درد کا دم کر رہا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پھونک بھی مار رہا ہے اور دم بھی کر رہا ہے یہ میرے خیال میں ایک دفعہ کلمہ پڑھتا ہے پھر پھونک مارتا ہے پھر کلمہ پڑھتا ہے پھر پھونک مارتا ہے یہ تین دفعہ اس نے پھونک ماری ہے بس ہو گیا دم بیٹھ جو اچھا یہ سر درد کا دم ہے اچھا تین دفعہ کلمہ پڑھا ہے بولو شابش تین دفعہ تین دفعہ کلمہ پڑھا اور تینوں دفعہ اپنے دم کر دیا مجھے یہ سر یہ تو بے وکوفی ہے مطلب کوئی بندہ حیران ہوتا ہے کہ اس طرح کی پیر تو بڑے چلا کشی کرنے کے بعد بڑی ریاضتیں عبادتیں کرنے کے بعد زود و تقویٰ اپنانے کے بعد جو وہ بنتا ہے نہیں جی چلے لازمی نہیں ہے کہ چلا کیا جائے چلے میں تو جان بھی چلی جاتی ہے چاہیے یہ اللہ کی عطا ہے جس کو چاہے اللہ نواز دے تو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ جناب یہی پیر ہے یہی کہ جس کو شفا ملتے وہ پیر مانے گا یہی ہے نا جی تو کسی جتنے لوگوں کو شفا مل گئی سب کو تقریباً سو میں سے تقریباً تیس چالیس پرسنٹ عوام کو شفا ملی ہے اچھا زیادہ کس قسم کے مریض آئے زیادہ تقریباً کینسر کے مریض آئے اور کینسر والوں کو شفا ہو گئی ہے شفا ملی ہے ایک آدمی ادھر سے آیا تھا بورے والے سے تو بورے والے مچھی وال سے اڈہ پچاسی ہے میرا خیال ادھر میں تو اس کے سار میں کینسر تھا بہت زیادہ چالی فیصد سوزن کروایا تھا ٹیسٹ اسلام آباس سے وہ دو دام کروا گیا اور ماشاءاللہ ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے مطلب یہ بچہ کینسر کا دام بھی کینسر کا علاج بھی کرتا ہے یہاں پہ اس کے اتنا گہرا زخم تھا اور ادھر سے خون جاری تھا جب وہ آیا ہے تیسرے دام پہ بلکل ٹھیک تھا اور اس نے بتایا کہ میں نے بہت زیادہ پیسے خرچ کی ہیں مجھے نہیں رہا مہا ہے اسلام آباس میں اچھا جی یہ بابا جی یہ بچہ کیونکہ یہاں پہ ایک ویڈیو والا بچہ ہے جو دم کرتا ہے جو وائرل ہوا کافی زیادہ اور آپ نے دیکھا بھی اور اس کے بعد اب یہ بچہ یہاں پہ بٹھا دیا گیا نکہ پی رہی ہے اس کا نام محمد علی اور ان کے والد کا کہنا ہے کہ یہ کینسر والے جو پیشنٹ ہیں کینسر زیادہ لوگ ہیں وہ یہاں سے شفایاب ہو رہے ہیں اب آپ کو میں دکھاتا ہوں جو ویڈیو والا بچہ ہے کہ وہ فراڈ ہے یا حقیقت ہے یا کیا ہوتا ہے یہاں پہ سادہ لوگ جو ان کے پاس آتے ہیں اور اس قسم کا ایک ققیدہ لے کے کہ جہاں سے شفا ملے گی تو یہ پیر ہے اب جیسے ہی بتا رہے ہیں کہ خواب میں بزرگ ملے اور اس کے بعد انہوں نے اس کے حوالے سے خوشخبری دی کہ یہ جو ہے وہ پیر ہے اس کے بعد سے یہ آستانہ بنا دیا اس کے بعد سے نا آپ نے آستانہ بنا دیا مطلب اس کی گدی بنا دی بیٹھنے کی اور اب آپ کو لکھاتے ہیں ویڈیو والا بابا اس کے بعد ہم ویڈیو گیم والے بچے کے پاس گئے ویڈیو گیم والا بچہ اپنی انٹری شاندار کرتا ہے گھر سے چھوٹی سی بائسکل پر باہر آتا ہے اور اس کے بعد اس کی والدہ بھی ساتھ تھی ہم نے والدہ کو یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کریں گے صرف بات کریں گے والدہ نے پہلے اعتماد کا اظہار نہ کیا اور پہلے کہا کہ لوگ یہاں پر آتے ہیں ہمارا مزاک اڑا کر چلے جاتے ہیں ہم اس لیے سامنے نہیں آتے لیکن ہماری یقین کے بعد انہوں نے بچے کو اندر سے بلا لیا اور اس کے بعد ہم نے بچے سے سوالات کا آغاز کیا بچہ کچھ ہی دنوں میں وائرل ہوتا ہے انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پر کوہرام مچ جاتا ہے ایک بچہ ہے کہ جو موبائل پر ویڈیو گیم کھیلتا ہے اور ساتھ دم کرتا ہے جو شخص بھی یہاں پہ آتا ہے اس کو شفا مل جاتی ہے یہاں پر صبح کے وقت پاپ ہٹنے سے پہلے اور اس کے بعد شام کو مغرب کے بعد چڑیے آتی ہیں اور یہاں پر ذکر کرتی ہیں اور یہ بچہ گیم کھیلتے کھیلتے ہاتھ مارتا ہے یا مختلف امراض میں مختلف قسم کا دم کرتا ہے لوگوں کو شفا مل جاتی ہے اور لوگ جوگ در جوگ یہاں پہ آتے ہیں یہ بچہ اس وقت گیم کھیل رہا ہے یہ بچہ ہے یہ اس کی والدہ ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آخر یہ دم کس طرح سے کرتا ہے اور جو لوگ آتے ہیں وہ کیا عقیدہ کیا تیقن لے کے یہاں پہ پہنچتے ہیں کیا نام ہے بیٹا بول لیتے ہو شباز محمد فران نام ہے اچھا دم کرتے ہو کوئی بھی گیم کھیلتے ہو ساتھ کسی بھی قسم کی ساری گیمیں آتی ہیں اچھا اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو تو کیا کرتے ہو گیم کھیل کے پیٹ پہ ہاتھ مارتے ہو کیسے میرے مار کے دکھاؤ شباز شباز دکھاؤ مار کے تھپڑی لاؤ یہ جیس کا سٹائل ہے کہ ساتھ گیم کھیلتے ہیں اور بس ایک تھاپی دیتا ہے اور مرض جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے ویڈیو گیم سے علاج کرنے والا یہ بچہ کچھ بھی نہیں تھا چھ سال کا یہ بچہ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا اور بچوں کو تو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ اس کے والدین لوگوں کو کس طرح کی کہانیاں سناتے ہیں ہم نے بچے سے جب بات کرنا چاہی تو بچہ بات نہیں کر رہا تھا ہم نے پوچھا کہ وہ دم کیسے کرتا ہے تو اس نے دم کر کے بھی دکھایا موبائل مانگا ویڈیو گیم لگائی اور اس کے بعد تھپکی دے کر دم کرتا ہے پیٹ میں درد ہو تو پیٹ پر تھپکی دیتا ہے یا پھر کندے پر تھپکی دے ڈالتا ہے اور اس کے بعد حدیتن جو بھی ملے رکھ لیتا ہے یہ کیسا آستانہ تھا یہ کیسا پیر تھا اور یہ کیسا کاروبار تھا ہم نے والدہ سے بچے کی کرامات کا بھی پوچھا کہ بچہ کیسے ظاہر ہوا اور آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ ایک عامل یا پیر ہے یا اس کے ہاتھ میں شفا ہے تو اس کا کہنا تھا کہ بچے نے دودھ مانگا میں نے انکار کیا کہ سر میں درد ہے بچے نے سر پہ ہاتھ پھیرا تو میرا سر کا درد فوراں غائب ہو گیا اس کے بعد باپ کے بھی کندوں میں درد رہتا تھا اس کے کندوں پہ بازوں پہ ہاتھ پھیرا تو وہ بھی مکمل شفایاب ہو گیا پھر رشتہ داروں کو بتایا اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی آگاہ کیا کہ یہاں پر بچے میں بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری کرامات ہیں اور پھر ہم نے دم دروت کا آغاز کر دیا یہاں پہ میں نے بساکھیاں جو ہیں وہ دیکھی ہیں لوگ بساکھیوں پہ آتے ہیں اور اس کے بعد ان کی شفا ہوتی ہے اور وہ چلے جاتے ہیں اب یہ ان سے جانتے ہیں جی ماجی کی سارا معاملہ ہے کی میں تو انہوں پتا لگیا کیا ہے دم کر ساکتا ہے یہ شروع تو اسلام علیکم میرا نام سمارا ہے میں اس بچے دی والدہ یہ شروع تو پدیشی بھائی جان خودرت دی طرف ہوں اندھے ہاتھ اور پھوک چے شفا ہے ہاتھ اور پھوک چے شفا ہے یہ تو انہوں پتا لگیا یا کسی نے دسیا تھا نہیں کسی نے دسیا یہ جی دو پدیش ہوئی اسی تے ایک مینہ ہسپیٹر رہا ہے بیمار سی پہلے ماشاء اللہ میں نے پھنا چیز شرک خوبصورا سے جو ایک ہسپیٹر رہا ہے چوتر مریچ Maple میں نے نمازور پھوک چیز شروع لگیا și Sega کیونکہ میں realizing می Parking پھوک چیز جائی رہن سی بی ای کسی سترکے کی وجہ Kend aprendert میں نے خجات پھوک چیزیا عizo حت لگو herman اب پھوک چیزDan س проис دی والدہ تی root دوار کردی چھمک بھائی چار دوار رکھتی ہے نیب چھمک بھائی چار دوار رہی ہے شوہ کے بار پر اینلوان جو ہونے میں شفاہ آزا رہے ہیں میرے ہے شفاہ آزا رہے ہیں میرے سار چیداد دوار ہاتھ دوار رکھو گئے غریب بندیاں مال دنگر رکھتا ہے آزان پاپا دون دو لے گئے میرے دو بچے بیٹی بیٹی ہواسکول گئے یکی ماما میں میکنو فیٹر دیں میں کہا میں آنا مال ڈنگر دی کارنا پھر تنو فیٹر دانگی نہیں کہا ماما مین تو ہونے فیٹر دے مین پوک لگی میں انو گزتے چاڑن کے اندے ایک چاڑن مار دی چاڑن مار دی چاڑن مار دی اچھا ایرون لاب پیا اچھا میں کہا ماما تو لبی پیا تیرا سیر ہٹ جے گا دکھنو میں جا کہتے انہ میرے باغتو پکڑیا پکڑ کے لما پائے برانڈے چھے میں لما پائے گی انہ میرے ہاتھ پھیریا سیر دا درد پوری ختم ہو گیا ایک ہاتھ پھیریا سیر دا درد پوری ختم ہو گیا کھاندے بیٹوڑی ڈیڈے ڈیڈے موٹے آنسوں ہوندے سی کترے ڈکھدے سپانی دے سیر دے سیر دے درد سی سیر دے دی میں انہوں نہیں سی دے جاک دی انہیں جو ہی ہوتے اپنا ہاتھ پھیریا پھوک ماری اسے ٹائم ہی ختم ہو گیا دا درد میں اٹھیں اٹھیں دے ہاتھ چھو میں فیٹر تیار کیتا ہے انہوں دیتا ہے بڑا خوش ہے میں ممہ نے انہا میرے پیار کیتا ہے ممہ نے انہا میرے پیار کیتا ہے تو دو فیر بات ویج میرے سارے درد تو سی پھر اپنے بندے نو دسیا دے ابو نو دسیا ہاں جی میں اپنے میاں نو دسیا انہوں نے کہا ہمیں اور تندہ کام ہوندہ ہے بھی مڈی جی گالوں دیتے ڈی لمی پناک داست دیا وہ لے کے آنے تکڑے کے کھال اور وہ بازوں ہوں نے دار دون دیتے میں کہا اب کوشن ہوندہ ہے گا فران کو ہاتھ پھراو سے سارے ہوں کہ انہوں نے چاہی بنا دوں تا گولیاں میں دوں میں کہا نہیں آسا تو سیکھو میں ہاتھ پھراکے تو ایک ہاتھ پھراکے تو ایک ہاتھ پھراکے تو ایک ہاتھ پہرے ہیں وہ تااں نے دارد ختم ہو گیا پھر صدی اپنے رشتے داروں نے شروع ہویا یعنی کہ جنہوں نے ہاتھ پھرنا شفاہ مل جانے اس کے بعد رشتہ داران کوئی درد یا کسی بھی مرض یا بلال لیندے یا انہوں لائے دی؟ نہیں وہ خود دیا جاندے انہوں نے پتہ لگیا سینا کہ ایسی ری کے فران دے ہاتھ دے چھتے پھوک چھو فائی پھر اسی کہنا فرانے ہن بھی کی میں انہوں کوئی پانی دینا یا تیل دینا انہیں پھر سن دس سنے کہ پانی لیا کر انہوں نے پھوک مار دیتی ہو انہوں نے پیوی جان انہوں نے دسیاں؟ جو کی کا حضر یا آپ دے جیو 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 گیم کھلو یا تو تھا کھلنا شروع ہے کیونکہ پورے انٹرنیٹ تے سنائی چھل رہے ہیں کہ ویڈیو گیم ٹھے دیا تو اس پھرہاں جیو 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 چھوارے دیا بھائی جو پہلے بیسے ہی کا بھی پہلے سے ہی پھر ہوتا مریض آ گے ایک نے کہہ دیتا میرے موبال تے گیم اچھی ہے فران آل فران او اس گیم دے لگی آیا اسی نہ روکی دا ہے نا فران نہ کھلے ہم نے بچے کی والدہ سے پہلے سارا کچھ اگلوایا بچے کی والدہ بلا جھجت بلا روک توک سب کچھ بتاتی رہی کہ آنے والے لوگوں کو شفا ملتی ہے لوگ اس لیے یہاں پر آ جاتے ہیں پہلے ہم دودھ کا کاروبار کرتے تھے لیکن اب تمام جانور بیچ دیئے ہیں یہاں پر خوبصورت ڈیرہ بنا دیا ہے لوگوں کی رہائش کے لیے نہیں بلکہ اپنی آسائش کے لیے بنایا گیا ہے ہم نے ان سے پوچھا یہ پیسے کہاں سے آئے تو ان کا کہنا تھا کہ ہم کسی سے مانگتے نہیں کوئی خوشی سے دے جائے تو بلکل ٹھیک ہے یہاں پر بچہ دم کرتا ہے چڑیاں چاہ چاہتی ہیں اور اللہ کا ذکر کرتی ہیں یہ تمام تر کہانیاں مختلف لوگوں کو سنائی جاتی ہیں اچھا یہ تو گیم بڑی اچھی کھیل رہا ہے سنوکر کھیل رہا ہے اور بلکل اس کا نشانہ جو ہے وہ مس نہیں ہو رہا کہ میں بہت اچھا کھیل رہے تھے یہ بہت اچھا کھیل رہے تھے اچھا پھر اس تو بعد جو تو بندے آنے لگ گے مطلب پیسے پوسے بھی دین لگ گے اپنی خوشی نہ کوئی اپنی خوشی تو جو مرضی کو دے جے اسی کسی کو کو کوشی نہ مانگ دے نہ ہونی مانگ دے اپنی خوشی تو کوئی سعود ہے جن دے کوئی پنجاد ہے جن دے ہی کسی کو لوگ کوشش نی ماند دے ایک نی اگر ساڈے بچے نو دویا دے چاہے جاؤں دے جا اللہ ہینو تندر ہوں تی سید دوے جڑھے لوگوںوںوں، فیدا ہوں گے لوگوںوںوں کا فیدا ہو رہے ہیں شفاہ ملان دے تک تو تسی کو نیکی کی تی دے جڑھایا جا بچے پائے ہیں بھائی میں نہیں کہہ سکتے کوئی گئے ہیں یہ اللہ دی ذات بہتر جان دی تے ہونے نمازہ مغیرہ پڑ دیو نمازہ سی دونے جیتا حجر دی پڑی دی ہے پنجے وقت نمازہ دی پڑی دی پڑی دی تے دی عمر کی نہیں ہے اے دی فران دی اے چھے سالنا دی چھے سالنا دی تے ساریاں بیساکھیاں پہیاں نے اے کون لیک ہے ایسی اے تے کافی بیچے چککیاں گئی ہیں اے تے بہت ساریاں سی اے ساکھیاں تے عورتاں بچیاں بچے بڑے بندے جوان بچے چل کے اندے سی اے گیم کھیڑ دا کھیڑ دا اٹھ کے طور پاندے سی گسے چائن کے پھاڑ کے سیڑ دا اندہ سی تے اللہ دے حکم دا چل جاندہ سی شوگر دے مریض واسطے کی کمیں دم کردے اے کلہ دنے جھوٹا کراکے انہیں خود دسیاں بھی کلہ ہوندہ کلہ جھوٹا کرا دیدہ اے کلہ دوںے اے آپ داس دے کیا چیز لے کے ہو بای اکورینے پہلے داز دیتا سی نے پچھے فران کی شوگر دے مریض بھی چیز ہوندی سی فران واسطے کوئی سوڑی لے کوئی دو سوڑی لے ہندے چنے داز دینا بھی فران کیڑی شہ شوگر دے مریض انہیں کہے ہوا شوگر دے مریض کلہ دے کئی ایسی ہاں ہونے تیل پانندے کچھا ہونے تیل پانندے اچھاتی چوندائی بھی آگر کاندے بندے آنے پیٹ جیتے ہیں جی میں دا کوئی مسئلہ ہوئے ہر طرح دی شوا مل دی کسی نو جلدی آجندی کسی نو لیٹ ہوندی کسی نو ایک دام تی آجندی کسی نو دو تین دام بھی ہوئی اندرے ہاں جی اچھا تیک فران بیٹا کلمہ سنو پیلا آتا نا شاب باش اچھا کوئی کچھ نہیں کہے گا بتاؤ شاب باش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اچھا نمازیں بھی آتی ہیں پڑھتے ہو نماز ہاں اچھا کیا عمر کیا ہے چھ سال چھ سال عمر ہے جی فران کی اچھا یہ کانتے کیا ہے ایسی موکے موکے دونہ سیڈن تھے اچھا ہاں جی اچھا کٹے نے ایسا نوکیس نے کیا تھا بچہ اچھا نہیں لگ دائے تو اسے موکے کٹا دو لوگ گلن کر دے جندے موہ انیاں گلن پھر ان اسی آکے بھی چل موکے کٹا دنیا یہ ہے کہ لوگ گلن دے دور کر دا نا ایدھے تو کوئی اپنا کیا نہیں کر سکتا ایدھے تو قدرت دی طرف ناغی واد لے کے آیا تے انہوں تے اللہ دی رحمت اندے ہوتے ہوئے ساڑے کو لوگ گلن برداشت ہوئے جی میں ہون ویک ہوتا ڈیسا ہم نے کی کوش ہو اندیا ساڑے ایدھے تو راش تھوڑا انہا ساڑے کو شام تاہی واری نہیں باجے دی مریض آنے اچھا انہیں مریض آنے دور دراز تو مریض آنے دی ساڑے کے دا ہاتھ کر لاندینے باس ہاپڑی لوگوانی تیل پانی تے پھوکمار وانا چلے جانا چلے جانا کتھوں کتھوں آئینے بیسے دور ہوں کوئی کسے پاس جو میں ایک نے سونے آنو شفاہ میلی دوسرے دسیا وہ آگیا انہیں ایسی طریقے فرانکولو دام کرایا وہ صحیح ہو گیا ایسی طریقے دور دور ہوں چلے جانگا لنگر پانی چال رہے ہیں مکان بھی تیسے بات چلے بنایا نا ساڑے کو مال ڈنگر وی گائیاں سے دیڑیاں سے ویچ کے در مکان بنایا تو وہ پہلے تھا نہیں بنایا تو یہ بات سے کیوں خیال آیا مطلب اچھی کال لیں بنانا چاہیدہ ہے لیکن بچے دی وجہ تو مل گیا نا مال یہ بھی طرح احمد ہے بھائی ساڑے کوڑا گائیاں سے بھی سارا سارا مال نہ ہاتھا پریا سی وی پچی ڈنگر سی میرے میاں خود دودہ کام کر دیلے جو دو چھڑتا دودہ کام پہ پھر ویچتی ہیں دودہ کام نہیں چھڑیا مریض آن لگ پہ پھر افران دا خیال بھی کرنا سی مریض آن لگ پہ تے ادھرو کام چلنے لگ پہ پہا تے مال ڈنگر ویچتا دودہ بھی کام کر دے سی مال ڈنگر ویچ کے کشمیر چو آئے سی سکیاں لگتاں تے سکیاں بازو لے کے انہوں نے کہا کوئی رہیش واسطے ماری موٹی جگہ بناو اسی ایڈی دوروں چل کے آئے سا نورے ہیش واسطے جگہ ہوں اسی اپنا کشمال بیچیاں بیچ کی اسی جگہ دیا کی اچھا کشمیر تو مریض آئے آہ جی مریض آئے سی انہوں نے شفا ہوئی سکیاں ہاتھ پیر لتان جڑی آئی تھی آئی اس بچے دے کول دام کرون انہوں نے شفا ہوئی تو سیت جا گیا انہوں نے ایک دم دو دم انہوں نے انام جاویں دوسری سانوں انام دینڈا ہے گفت انہوں نے سا نو کیا نام دینڈا کوئی کسی نو کوش نہیں دینڈا صرف ایک دو دو دم کران جانڈا ہوتھے تے دینڈے نہیں ایک شفاہ ایک بچہ تھی علی نے ماز بھی نہیں پڑھ دا ہے انہوں نے پیر کی میں ماننا میں یہ دم اللہ کی میں ماننا میں توسی نام انہوں نے نہیں ماندے دے توسی مطلب دو گلوگاں نو بے وکوف پناو جنڈا بنانا ہے ایم ہی ہے ایم ہی ہے جی گالتے سن لاؤ گالتے سن لاؤ گالتے سن لاؤ کمزور عقائد والے لوگ اس جگہ کا روح کرتے ہیں یہاں پر آ کر بچے سے دم کرواتے ہیں بچہ ویڈیو گیم کھیلتا ہے اور اس کے بعد تھپکی دیتا ہے تو کینگسر کا علاج اور شگر کا علاج بھی ہو جاتا ہے یعنی وہ علاج جو کسی ہسپتال میں ممکن نہیں وہ یہاں پر بھی ممکن ہیں اور لوگوں کو اس حد تک بے وکوف بنا کر لوٹا جا رہا ہے ہم نے پہلے ساری کہانی سن لی اور اس کے بعد جب کچھ سخت سوالات ہوئے تو پھر وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگے پہلے جب سخت سوال کیا تو اس کی بہن پیچھے سے ہمیں دھمکیاں دینے لگی اندر سے اینٹ اٹھا لائی مارونے کے لیے لیکن پھر وہ اندر چلی گئی اور اس کی والدہ سے ہم نے سوالوں کا سلسلہ شروع رکھا والدہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ہم جاننا چاہتے تھے کہ آخر کیوں ایسے سادہ لوگوں کو بے وکوف بنا کر لوٹا جا رہا ہے اور قانون حرکت میں کیوں نہیں آتا مطلب جڑا بے وکوف بندہ آئے گا جڑا سادہ لوگ بندہ آئے گا انہوں جیویں مرضی جو مرضی کرتی ہو نہیں بھائی نہ اسی کسی کو کوشش لائیے تے نہ ہور آمارن کے ناظر تے بیٹھے اسی کسی کو کوشش نہیں لیا صرف ایک سان دعا دے دے باس ہوئی بہت نہیں دعا تے کردہ نا دعا کردہ ہے ہاں پھوک ماردہ نہیں چھوٹا بچہ تے لے آپ خیال نہیں رکھ سکتا پاک پاکی دے نہیں رکھ سکتا تے والدیں تو تسی دے سو کی فرائز نے پاک دے کی فرائز نے اسی کڑا کس полез نے ایک دے باس نے ڈسو 16 تسی سا آم دنہ ہیں نمو تسی ہم دے فرائز کی نہیں دے تسی میں عرصہ کیفران لیا آسے کیسے Cannonی پہتے لے پاک کے نا لوگ بے وکوف بالکار ہیں مله دون پہ، دپ کرو دین کو آئیت پڑ دیں جیس طریقے بھی کہہ تو آیت پروا دیو میں نو کیمرے دے سامنے کس دم کر دا ہے مطلب اے دسو کہ ماما میں نو کچھ نہیں دا سکتی میری دیو سچی گل سی میں ہوسل دے کی فرائز نے جو بھی ہے میں جیڑا کچھ دسنے سی میں داس دیتا ہم اچھا بچے دے کول کوئی آئے گا موبائل دے گا بچہ دم کرے گا دے گا نہ دے گا اور صرف تھاپی مروے گا تھاپی مروے گا اللہ بھاگ نہیں شفا دے نہیں بھائی نہ میں دینی نہ تسی دیں ٹھیک ہے اچھا اے دسو کہ اے جڑا سارے پیچھنے دنائے توڑا بھائی جڑے میں گلن دے جواب دینے سی میں دے دیتے اس توڑتے میں چلو میں تھوڑی اسلامی گلن پوچھنا نہیں میں جو کوش ہوئی تھوڑی کیونکہ ظاہر ہے بچہ ہے نا پی رہے ہیں نہیں جو کوش ہوئی ہے اسی کس انو کرو نہیں سدن جان دے دم کرونا کوئی آندہ پھوک مار دے تو تیل پانی تتے چال بس نہیں اسی کسی کو لوگ کوش مانگ دے نہیں تسی توانا پتہ پیر کیونکہ بند دے نہیں بان دے یا نہیں بان دے اسی کسی کو کوش نہیں مانگ دے ایس بچے نے تیر عبادت بھی نہیں کیتی آجا ہا ایج در تیانا پتر او تیر آپ دردہ جاندہ کلا تسیر انہوں پیر بناتا ہے اب میری گلدہ جواب تیر دے جو با جی گلدہ جواب دے کے جاؤ نا بے وہ گوف بنایا وہاں انہوں جب والدہ کو یقین ہو گیا کہ ہم ان کے حق میں نہیں ہیں ہم تو ایکسپوز کرنے آئے ہیں تو پھر یہاں پر والدہ اٹھنے لگی ایک وقت میں والدہ نے یہ بھی کہا کہ یہاں سے پولیس کا ڈالا بھیجوا دیجئے پولیس وین کو دیکھ کر بچہ ڈر جاتا ہے اس لیے نہیں بولتا ہم احران تھے کہ جو ڈرنے والا خود ہے وہ پیر کیسے ہو سکتا ہے یا پھر جو ابھی پاکی ناپاکی میں فرق نہیں کر سکتا وہ کس طرح لوگوں کو ہدایت کے رستے پلا سکتا ہے یا اس کے دم میں کیسی تاثیر ہو سکتی ہے اور لوگ یہاں پر جوک در جوک کیوں آتے ہیں والدہ اٹھ گئی ناراض ہو گئی ہم سوال پر سوال کر رہے تھے ہم پوچھنا چاہتے تھے لیکن وہ کوئی جواب نہیں دینا چاہتے تھے دھمکیاں میں ذرویہ تھا سخت لہجہ تھا اور ترش لیجے میں ہمیں جانے کا کہہ رہی تھی اور پھر دھمکیاں بھی دیتی رہی لیکن ہم مائیک لے کر اس کے پیچھے تک گئے نہیں اندر نہیں آنا میں کیوں اندر آنا میں باہر کھڑا اے دودھے میں ان دوستوں کے جڑی بے وکوف منایا وہ آمن ہو یہ دروازہ بند کر لیا جی یہاں پہ دادا بون کے موجود ہیں ان سے جانتے ہیں بابا جی اسلام علیکم کیا آلے شکر تسی تے بزرگو تے اے کی تسی مطلب میں تے کمانگا کہ تسی کاروبار بنا لے نا نہیں کاروبار نہیں جی اس ہی کاروبار نہیں سمجھتے اچھا تسی نہیں سمجھتے اس ہی اللہ تعالیٰ نو اپنے نبی نو مننو والے ہیں اس ہی ایک کاروبار نہیں سمجھتے اے کی گال ہوئی کہ جناب وہ بچے نے سرپ تے آتھی پیریاں سردہ درد چلا گیا ماں گاں دیئے پہ وہ دے آتھی پیریاں چلا گیا رشتہ دار آگئے لوکی آگئے دم کرانتے تڑا آستانہ چال پیا لوگوں نے بے وکوف بنایا اے تی گال نہیں نا سادلہ عوام ہے پینڈ دی عوام ہے تسی انہوں نے لٹ دے جا رہے ہو بے وکوف بنا رہے ہو ایک بچہ پیر کی میں ہو سکتا ہے اے تیجی پھر ہوں تسی میرے ناڑ اے اس طرح کر دے ہو پی میں اے گال نہیں جاندہ میں نو نہیں پتا لوٹ دے یا اگلے لوٹ دے تسی دادہ ہو نا دے میں دادہ ہو نا دے تسی دادہ ہو تسی پتر نو بے باقے سمجھائے نہیں دے پیو کہ آرہے کم نہ کر رہے کی ہے سمجھا اچھا لوٹ کی آ جانگے تسی کم چلا لوگے نہیں چلدہ پی ہے اللہ تو منگے شفاوی اللہ تو منگے جو بھی ایک بچے تو کوئی بزرگ بھی نہیں ہے جڑا دامنوالے کوئی کتابہ پڑھیا ہون یا کسی نے ریاستہ عبادتا ہوں نہیں پڑھے آتے ایسے بچے نو تسی لوگوں پچھے لارے تسی جہالت ہے نا اے جہالت ہے کہ نہیں اے تو دے پینڈ دے عوام جنہیں بھی نہیں سادہ لوگ عوام ہیں اوہ اندی یہ دمکران تسی دم کر دیں دے پانچ سو زارو دے گے تے ماشاءاللہ دنگری بھی بھیے چلے مکان بھی بنا لیا سارا کچھ کر لیا تسی کہا چلو کم چنگا توریا ہے اے تو کم ہی نہیں بس پھونک مارو تھاپی مارو پہلو بس مہنو نہیں پتا بھی پیسے تانو سارا پتا ہے نا تیرے کوڑ چوٹنی مارنا تیرے سامنے چوٹنی مارو مہنو نہیں پتا پیسے دن دے یا نہیں دن دے میرے کوڑ ایس گال دی جکین تینو کیڑے تریقے ہوگا میرے کوڑ میری سفائی لیل ایس توتے میں کوشن مہنو نہیں پتا دن دے یا میں نہیں کہیں دے یا میں نہیں کہیں دے یا نہیں دن دے مزاہر ہے مدلب دیکھے جاندے تسی اتھے رہے ہیں تو بھائی نہیں لے ہوں سامنے چوٹنی مرمی ہی سال اندیا چوٹنی مہنو جیل چووٹنی مہنو بخ پیدار بابا بے چوٹنی مجھے اس کوڑا تسی دن کرانا ہے اگر زندگا بے چوٹنی مجھے باو میں پتا تلنی مرمی ہر رہے ہیں ہر رہے ہیں ہر رہے ہیں نکھا بابا تلنی دیجیٹل بابا سنے میں ہر برے ہیں کہ تو انہوں حیرت ہوئی میں کس ان کوش نہیں کہا ساگتا میں اگر بڑی سزا کٹ کے کس سزا چا رہے ہو میرے کو مٹھ رہے ہو چالو کوئی نہیں ہوتے لانگی جیل چو سیک کیا یوں نہ ہوتے میں بہت کس سیک کیا ماشاءاللہ کرانے پاک ہوتے پڑے پہلے میں خود جاہل سے گا نہیں سی پتا قتل نہیں کرنا چاہیے اچھا مطلب پتا ہی نہیں سی تھا انہوں جاہل سی میں اچھا یہ بات ٹھیک ہے جیل میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے بہت کچھ لکھتا ہے پڑتا ہے میرے پاس آدمی پڑتے تھے جو جاتے تھے نا اردو بولنے کی اتھو ہی سکھی نہیں میں کراچی رہنے اچھا کراچی رہنے اچھا مرڈر دیکھے اس سے سی آج جی آئی ہو نہیں جی چھ سات مینے چھ سات مینے اچھا اے جو پتا لگ گیا دیکھا راشت کے نام بہر نہیں میں آج جاہاں کافی دنہ بار میں چکل کٹ رہا دی دنہ بار اچھا میری گلدہ جواب دیتے بغیر ہی چلے گئے یہ تو گل ٹھیک نہیں ہے گی میں کی کار ساکتا ہوں تے اے نا نو روکو اچھا کم غلط ہے پھر پولس پھڑے گی پھر کم خراب ہوئے گا پھر تسی پولس تیل جاملہ ہوگے نہیں گلدہ نا گل میں نو جی میں توں کمیں میں تیری گال نو پانے دوں گا تقریبا پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر پیروں فقیروں پر بہت یقین کیا جاتا ہے صحیح پیر اور عبادت اور ریاضت کر کے قرامات دکھانے والے یا پھر اللہ کے نزدیک مقام پانے والے لوگ تو موجود ہیں اس سے انکار نہیں لیکن ایسا بچہ جو ویڈیو گیم کھیلتا ہو جو پاکی نہ پاکی میں فرق نہ کر پاتا ہو یا جو لوگوں کی فلاحوں بیبوت کے لیے کام نہ کر سکتا ہو جو خود ڈرتا ہو اور لوگوں کو کیسے دم کر کے شفایاب کر سکتا ہے ہم حیران تھے ایسے نکے جالی پیر جگہ جگہ پر موجود ہیں لیکن حکومت وقت یا ادارے اس پر ایکشن کیوں نہیں لیتے ہم حیران ہیں یہ لوگ کب تک لٹتے رہیں گے سادالہ لوگوں کو کب تک بے وقوف بنایا جاتا رہے گا اور کب تک ہماری انتظامیاں یا ادارے سوئے رہیں گے سوال ہے ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے سادالہ لوگ ان نکے اور جالی پیروں کے ہاتھوں لٹ رہے ہیں ان کو لوٹا جا رہا ہے صرف دم کے نام پر ہاتھ پھیرنے کے نام پر یا پھونک مارنے کے نام پر اور لوگ ان کو پیسہ بھی دے کر جاتے ہیں ان کو تو اپنی پاکی ناپاکی کا بھی علم نہیں ہے کوئی ویڈیو گیم کھیل کر لوٹ رہا ہے تو کوئی صرف ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر لوگوں پر پھونکے مار کر پیسے بٹو رہا ہے ابھی تک کوئی بھی دارہ اس حوالے سے ہوش میں نہیں آیا ایک تو بچے کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے تو کیا کی جائے عوام کو خود سوچنا ہوگا کہ جو اپنا خیال نہیں رکھ سکتے وہ آپ کی بیماریاں کیسے دور کر سکتے ہیں پروگرام کون پوچھے گا کی پوری ٹیم کے ساتھ تاریخ بزمی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ